بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم جی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ آج کل حضور غصبہ ورحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ کرامات یہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں یا منگڑد ہیں جیسے حضور غصبہ کے دوبی والا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو دیکھئے سوال بہت اہم ہے یقیناً آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ حضور غصبہ کی جو کرامات ہیں کوئی ان کا انکار کر رہا ہے کوئی ان کا دفاع کر رہا ہے اور کچھ لوگ جہاں وہ میمز بنا کر بہت ہی مزاق اڑاتے ہیں تو کیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ حضور غصبہ کی جو کرامات ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں اور یہ جو دوبی والا واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھئے حضور غصبہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جو کرامات منصوب ہیں اگر تو وہ کسی مستند اور موتبر کتاب میں موجود ہوں تو اسے سچا مانا جائے گا اور اسے آگے بیان کرنا بھی درست ہوگا جیسے کہ حضور غصبہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اور اس کا نام ہے بہجت الاسرار اس کے اندر جو کرامات موجود ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ سچی کرامات ہیں اور رہی بات کہ حضور غصبہ کے دوبی والا جو واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھئے لوگ اس کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور غصبہ کا دوبی تھا کہ جب وہ قبر میں گیا تو فرشتوں نے اس سے سوالات کیے تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں حضور غصبہ کا دوبی ہوں تو دیکھئے یہ کرامت جو ہے یہ بالکل جھوٹی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے یہ کسی بھی موتبر اور مستند کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ سرسر جھوٹا ہے تو اگر کوئی شخص جھوٹا واقعہ بیان کرتا ہے تو اس شخص کی مضمت کرنی چاہیے نہ کہ اللہ کے ولی کا مزاک اڑھانا چاہیے جیسا کہ آج کر لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو کوشش یہی کریے کہ جو موتبر کتاب میں کرامت موجود ہو اسی کو مانے اور اسی کو بیان کریں اس کے علاوہ جو موتبر کتاب میں موجود نہیں ہے آپ نہ ہی اس کو بیان کریں اور نہ ہی اس کو سچا تسلیم کریں اللہ رب العزت ہم سب پر آحم و کرم فرمائے